ایک بندہ تھا مدرس تھا درس نظامی پڑھاتا تھا جو استاد ہوتے ہیں ان کے اپنی شان ہوتی ہے سکول کا ٹیچر ہو درس نظامی پڑھاتا ہو حفظ پڑھاتا ہو کیونکہ نیچے ماتاہت شگرد ہوتے ہیں تو ان کے اپنی ٹور ہوتی ہے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جب جائیں جس کو حکم دے دیں پنکھا چلا دو پانی لے آو صفحی کرو مجھے دبا دو جو بھی کہیں استاد جو ہوتے ہیں شگرد مانتے ہیں تو ان کے پاس علم تھا عمل تھا اخلاص نہیں تھا سکون نہیں تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ فیلڈ کے اکثر لوگ ہم جو ہوتے ہیں اخلاص کی بہت کمی ہوتی ہے میں ایک حدیث پڑھوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا رونا آتا ہے انسان کام جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بخاری کی روایت ہے یہ بخاری کی عالم میں اشارہ کر دیتا ہوں صرف عالم سخی اور شہید دوزخ میں جائیں گے پہلے پہلے کیوں وجہ صرف یہ ہوگی دنیا داری کے لیے جان دی ہے دنیا کو دیکھیں لوگ مجھے شہید کہیں پیسہ بانٹا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں علم تقسیم کی ہے اس لیے کہ لوگ مجھے عالم مفتی کہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تھوڑی دولت دے اخلاص والی دے دے بس بخشش کا ذریعہ بنا دے نام کے لیے دولت کے لیے شہرت کے لیے یہ نہ ہو بس اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا ہو اللہ اپنی رضا عطا فرما دے تو یہ بندہ جو تھا علم بھی تھا عمل تھا بہت شگر تھے ایک دن ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ علم صاحب آج رات ہمارے پاس ٹھہر جو ویسے گیا ہوا تو اس نے کہا جنہیں میں نے سبق پڑھانا ہے سویرے میری کلاس رہ جائے گی انہوں نے کہا رہ جو کچھ نہیں ہوتا تو مشکل سے اس نے کہا تمہارے جو مرید ہیں نا رات کو ذکر شک کرتے ہیں اگر چلو میں رہ بھی جاتا ہوں رات کو مجھے جاگنا پڑے گا تو صویرے سبق میرا پھر لیٹ ہو جائے گا انہیں کہا کہ آپ رات کو جاگنا نہ آپ سو جانا بس اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے نا کہ تم نہ جاگنا ہوں تم بس ہمارے مدرسے میں ٹھہر جاؤ لیکن جاگنا نہ ٹھیک ہے سو گیا تحجت کا وقت ہے بڑی خوب اس نے مدرسے نیند کی بڑی خوب نیند کی جب صبح کا ٹیم ہوا نا تحجت کا رحمت کا وقت شروع ہوا تو اس کی آنکھ کھلی کیا دیکھا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی تحجت پڑھ رہا ہے کسی کو دیکھا کہ دعا مانگ کے رو رہا ہے اب اس نے سوچا کہ یہ تو جس طرف دیکھتا ہوں لوگ رو رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور میں سویا ہوا ہوں اور تھا بھی عالم قرآن کی آجت یاد ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ بستر سے جدا ہوتے ہیں تھوڑی سی نا خیال آیا کہ مجھے اٹھنا چاہیے پھر نیچے ہونے لگا پھر خیال آیا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھ کر رات کو جو ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اسے یاد آیا کہ اللہ والے کم سوتے ہیں اٹھ کے نا وضو کیا جیسے لوگ کر رہے تھے نا ویسے کرنا شروع کر دی تجد پڑی رویا دعا مانگی نماز کے بعد پیر صاحب نے کہا جو بھئی تمہاری کلاس لیٹنا ہو جائے اس نے کہا اب جانے کا دل نہیں کرتا اب جانے کا دل دیکھو ایک رہ ٹھیر گئے نہ کوئی سبق پڑھایا نہ کچھ کہا نہ بید کچھ بھی نہیں رنگ چڑھتا ہے رنگ انسان اگر نیک بننا چاہے تو کسی نیک اللہ والے کا دامن پکڑ لے تو ضرور جو ہے انسان کو مقام مل جاتا ہے اخلاص کی دولت آ جاتی ہے اگر انسان جو ہے برے لوگوں کے ساتھ رہے نا پھر ویسے ہو جاتا ہے اس کی زبان پتہ چلتا ہے بردار سے پتہ چلتا ہے میاں صاحب نے فرمایا تھا چنگے بندے دی یاری ایمیں تے جیویں دکان عطارا سودہ بھاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزارا تے برے بندے دی یاری ایمیں تے جیویں دکان لہارا کپڑے بھاویں کونج کونج بھائیے تے چھینڈا پین ہزارا برا بندہ ہوگا کوئی نہ کوئی اس نے تیلی لگائی دینی ہے